بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم پڑھیں گے جنرل نالج کے ایم سی کیوز اور یہ بہت ہی امپورٹنڈ ایم سی کیوز ہے کوئی بھی ایگزم ہو اس میں جو جنرل نالج کا جو پارٹ ہوتا ہے انتہائی اہم پارٹ ہوتا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی اہم رینے والا ہے تو ویڈیو کو لینٹ تک لازمی دیکھے گا اور ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب لوگ کو رکھیں اسٹیگر آپ پہ چل پہ نئے ہیں یا آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا تو لیٹس بگن دنیا کا سب سے بڑا جو ہارٹ ڈیزرٹ ہے وہ کون سا ہے تو دنیا کا سب سے بڑا جو ہارٹ ڈیزرٹ ہے وہ ہے سہارا ڈیزرٹ رائٹرز is the news agency of which country رائٹرز کس ملک کی news agency ہے تو رائٹرز جو news agency ہے وہ ہے United Kingdom کی UK کی یہ news agency ہے اور یہ رائٹر جو news agency ہے یہ کب بنی تھی تو یہ بنی تھی 1851 میں 1851 میں یہ رائٹرز news agency بنی تھی نیسٹ MCQ which is the largest peninsula in the world دنیا کا سب سے بڑا peninsula ہے وہ کون سا ہے تو دنیا کا سب سے بڑا جو پیننسولا ہے وہ ہے Arabian Peninsula Arabian Peninsula دنیا کا سب سے بڑا پیننسولا ہے اور یہ جو کور کرتا ہے 3.2 ملین سکوائر کلومیٹرز یہ area جو ہے یہ Arabian Peninsula کور کرتا ہے اور Arabian Peninsula جو ہے اس میں سات جو ہے کنٹریز آتے ہیں اس میں سات کنٹریز آتے ہیں وہ سات کنٹریز کون کونسی ہیں تو وہ ہے UAE اور کوئیت ہے اس کے بعد بہرین ہے قطر ہے سعودی Arabiya ہے اور اومان ہے اور لاسٹ میں یمان یہ جو ہے سات کنٹریز ہیں یہ بناتے ہیں Arabian Peninsula جس کی جو area ہے 3.2 ملین سکوائر کلومیٹرز area ہے اٹک فورٹ اٹک فورٹ کس مغل بادشاہ نے بنایا تھا تو اٹک فورٹ جو ہے یہ اکبر بادشاہ نے بنایا تھا اٹک فورٹ جو پیٹر پیٹرز باف یہ نہیں ہے larges ٹ پلانٹ جو پیٹر پیٹر جو ہے یہ جو پیٹر پیٹر جو ہے یہ جو پیٹر 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 کسی پیٹر کسی پیٹر آتے ہیں سکس اٹک فورٹ اٹو آتے ہیں ہے وہ کونسی ہے تو جنہا کی سب سے بڑی جو سالٹ وارٹر لے گئے وہ ہے کیسپین سی question number seven how many countries are the members of nato nato میں کل کتنے member states ہیں تو nato میں total 32 member states ہیں 32 32 member states ہیں nato کے اور یہ جو nato ہے distance for north atlantic treaty organization north atlantic treaty organization اور جو nato ہے یہ بنا تھا nato بنا تھا April 4 1949 1949 April 4 کو بنا تھا یہ nato north atlantic treaty organization اور اس کا جو headquarter ہے وہ ہے بیروسیلز بیلجیم میں بیروسیلز بیلجیم میں بیلجیم ایک country ہے جس کا جو اس کا capital ہے بیروسیلز اس میں nato کا headquarter ہے اور nato کہاں بنا تھا nato بنا کہاں تھا تو یہ nato بنا تھا واشنگٹن ڈی سی united states میں واشنگٹن ڈی سی united states میں nato بنا تھا جس کا headquarter بیروسیلز بیلجیم میں ہے اور جو بیروسیلز ہے یہ بیلجیم کا capital ہے next time secure dove is assembled off dove جو ہے یہ کس چیز کا سیمبل ہے تو next time secure which is the largest muslim country of the world by area area کے لحاظ سے سب سے بڑا جو مسلمان ملک ہے وہ کون سا ہے تو area کے لحاظ سے سب سے بڑا جو مسلمان ملک ہے وہ ہے kazakistan kazakistan جو ہے یہ area کے لحاظ سے سب سے بڑا مسلمان ملک ہے اور جو indonesia ہے indonesia یہ population کے لحاظ سے population کے لحاظ سے indonesia جو ہے سب سے بڑا اسلامی ملک ہے next time secure french revolution began in which year french revolution کس سال میں شروع ہوا تھا تو french revolution شروع ہوا تھا 1789 میں 1789 میں french revolution revolution شروع ہوا تھا اور جو french revolution ختم ہوا تھا وہ کب ختم ہوا تھا تو یہ 1799 میں 1799 میں french revolution ختم ہوا تھا next time secure to which country Christopher Columbus did belong Christopher Columbus کا تعلق کس ملک سے تھا تو Christopher Columbus کا تعلق اٹلی سے تھا جو Christopher Columbus ہے یہ italian explorer اور navigator ہے جس نے USA کو discover کیا تھا امریکہ کو discover کیا تھا Christopher Columbus نے جس کا تعلق تھا اٹلی سے next time secure which is the deepest lake of the world دنیا کی جو deepest lake ہے وہ کونسی ہے تو دنیا کی جو deepest lake ہے یہ ہے lake bekel lake bekel جو ہے یہ deepest lake ہے اور جو lake bekel ہے یہ کہاں پہ ہے تو یہ ہے ریشن جو ریجن ہے ریشن ریجن ہے سائی بیریا ریشن ریجن ہے سائی بیریا اس میں lake bekel ہے جو کہ deepest lake ہے دنیا کی next time secure one nautical mile is equal to how many kilometers ایک جو nautical mile ہے وہ کتنے kilometers کے برابر ہوتا ہے تو ایک nautical mile جو ہے one point eight five two one point eight five two kilometers کے برابر ہوتا ہے ایک nautical mile next time secure which is the oldest news agency in the world دنیا کی جو سب سے پرانی جو news agency ہے وہ کونسی ہے تو دنیا کی سب سے پرانی جو news agency ہے وہ ہے afp afp news agency ہے جو کہ دنیا کی پرانی news agency ہے اور afp جو ہے جو ہے یہ اس کا جو فل فارم ہے وہ ہے agency france press agency france press جو کہ news agency ہے فرانس کی news agency ہے یہ جو کہ ہے عمر ایز ٹھیک ایز دینیا کی اور یہ جو afp ہیں یہ اسٹارٹ کب ہوئی تھی تو یہ اس کو اسٹارٹ کیا گیا تھا 1835 میں 1835 میں اس کو سٹارٹ کیا گیا تھا کہاں پہ سٹارٹ کیا گیا تھا تو اس کو پیرس میں سٹارٹ کیا گیا تھا پیرس میں ایف پی کو سٹارٹ کیا گیا تھا 1835 میں نیرس ٹیمسی کیو پاکستان کا ہنڈرڈ روپیز کا جو نوٹ ہے اس پہ جو اس کا جو بیک سائیڈ ہے اس پہ کون سی پکچر ہے تو اس پہ پکچر ہے کائی جازم ریزیڈنسی جو کہ ہے زیارت کوئٹیا میں اس کی پکچر ہے جو ہنڈرڈ روپیز کا جو نوٹ ہے اس کے بیک سائٹ پہ نیرس ٹیمسی کیو بینگال کا جو پہلا گوانر جنرل تھا وہ کون تھا تو بینگال کا پہلا گوانر جنرل وارن ہیسٹنگز تھا نیرس ٹیمسی کیو پہلا جو آسکر ایوارڈ تھا یہ کس یئر میں دیا گیا تھا تو پہلا آسکر ایوارڈ نائنٹین ٹونٹی نائن میں دیا گیا تھا نیرس ٹیمسی کیو پہلا جو نوبل پرائس تھا وہ کس سال میں ایوارڈ کیا گیا تھا تو پہلا نوبل پرائس انیس سو ایک میں نائنٹین زیرو ون میں جو ہے ایوارڈ کیا گیا تھا نیکس ٹیمسی کیو ہو ایس دی آتھر آف ہیری پورٹر سیریز آف نوبلز ہیری پورٹر جو مشہور سیریز ہیں نوبلز کی اس کا آثر کون ہے تو اس کے آثر ہیں جے کے رولنگ جے کے رولنگ یہ جو ہے خاتون آثر ہیں جس کا تعلق ہے برطانیہ سے برٹیج سے اس کا تعلق ہے یہ برٹیج آثر ہیں جے کے رولنگ جس نے لکھے ہیں ہیری پورٹر سیریز نیکس ٹیمسی کیو دی پارلیمنٹ آف ملائشیا اس کا ملائشیا کی جو پارلیمنٹ ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے تو اس کو دیوان رکیت کہا جاتا ہے دیوان رکیت کہا جاتا ہے بیسیکلی یہ جو دیوان رکیت ہے یہ ملائشیا کی پارلیمنٹ ہے لیکن یہ ہے لوور ہاؤس یہ لوور ہاؤس ہے ملائشیا کی پارلیمنٹ کا اور جو اپر ہاؤس ہے ملائشیا کی پارلیمنٹ کا اس کو کیا کہتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں دیوان نگارہ دیوان نگارہ کہتے ہیں اس کو جو اپر ہاؤس ہے ملائشہ کی پارلیمنٹ کا باقی یہ جو فوکیٹنگ ہے یہ ڈینمارک کی پارلیمنٹ ہے اور جو ڈوما ہے یہ ایرشیا کے پارلیمنٹ ہے اور جو ڈائٹ ہے یہ جپنیز پارلیمنٹ ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے بہت سارے ایگزمز میں پوچھا گیا ہے ڈائٹ پارلیمنٹ کا نیکسٹ ایم سی کیو برازیل کی جو کرنسی ہے وہ کونسی ہے تو برازیل کی کرنسی ہے ریل ریل جو ہے یہ برازیل کی کرنسی ہے اور برازیل کا جو کیپیٹل ہے برازیل کا کیپیٹل کونسا ہے تو برازیل کا کیپیٹل ہے میراسیلیا برازیل کا کیپیٹل ہے نیکسٹ ایم سی کیو وچ آرمی آفیسر واس دی فرس ریسیپینٹ آف نشان حیدر وہ کونسا پہلا آرمی آفیسر ہے جس کو سب سے پہلے نشان حیدر ملا تھا تو یہ کیپٹن سرور شہید ہیں کیپٹن سرور راجہ محمد سرور جو ہیں شہید یہ پہلے آرمی آفیسر ہیں جس کو نشان حیدر ملا تھا اور جو کیپٹن راجہ محمد سرور تھے اس کی جو شہادت ہوئی تھی یہ ہوئی تھی جو پہ فرسٹ جو انڈو پاک وار ہوئی تھی پہلی انڈو پاک وار میں 1947، 1948 میں جو ہوئی تھی اس میں راجہ محمد سرور شہید ہوئے تھے نیس ایم سیو دی وال سٹریٹ اس ان وال سٹریٹ کہاں پہ ہے تو وال سٹریٹ ہے نیو یارک یو ایس اے میں نیو یارک یو ایس اے میں وال سٹریٹ ہے اور یہ جو وال سٹریٹ ہے یہ کس وجہ سے مشہور ہے تو یہ وال سٹریٹ ہے یہ نیو یارک جو سٹاک ایکسچینج ہے نیو یارک سٹاک ایکسچینج اس کی وجہ سے یہ وال اسٹریٹ مشہور ہے نیچسٹ ایم سیکیو Where is the headquarters of United Nations Population Fund UNFPA located United Nations Population Fund UNFPA کا جو ہیڈکوارٹر ہے وہ کہاں پہ ہے تو اس کا جو UNFPA کا ہیڈکوارٹر جو ہے یہ ہے نیو یارک USA میں UNFPA کا ہیڈکوارٹر ہے اور یون ایف پی اے یہ کب بنی تھی کس سال میں بنی تھی تو یہ بنی تھی 1969 میں 1969 میں یون ایف پی اے بنی تھی نیکس ٹیم سیکیو برٹ پلیس آپ سلطان صلحہ دین ایوبی سلطان صلحہ دین ایوبی کا جو برٹ پلیس ہے وہ کہاں پہ ہے تو یہ سلطان صلحہ دین ایوبی جو ہے یہ عراق میں پیدا ہوئے تھے عراق کا جو علاقہ ہے تکرت عراق یہ جو ہے سٹی ہے عراق کا جہاں پہ سلطان صلحہ دین ایوبی پیدا ہوئے تھے نیکس ٹیم سیکیو پہلی مسلم ومن جس کو دوہزار تین میں نوبل پرائز ملا تھا وہ کون تھی تو یہ شیرین عبادی تھی شیرین عبادی جو کہ ہے ایرانین لائر رائٹر اور ٹیچر اور ان کو دوہزار تین میں جو ہے پیس پرائز ملا تھا انہوں نے جو ہیومن رائٹس کو ہیومن رائٹس اور زیمو دیموکریسی کو پروموٹ کرنے کے لیے اسپیشلی جو بومن اور چلٹرن کے جو رائٹس تھے ان کو پروموٹ کرنے کے لیے دوہزار تین میں شیرین عبادی کو جو ہے نوبل پیس پرائز ملا تھا نیکس ٹیم سیکیو سولر سسٹم جو ہے یہ کس نے دسکور کیا تھا تو سولر سسٹم جو دسکور کیا تھا وہ تھا نیکولاس کوپرنیکس نیکولاس کوپرنیکس نے سولر سسٹم دسکور کیا تھا نیکس ٹیم سیکیو دشتیلت ڈیزرٹ is located in which country دشتیلت ڈیزرٹ جو ہے یہ کس ملک میں ہے تو دشتیلت ڈیزرٹ جو ہے یہ ایران میں ہے ایران میں ہے دشتیلت ڈیزرٹ اور ایران کے کہاں پہ ہے تو ایران کا ایک پروینسے کرمن کرمن پروینسے ایران کا وہاں پہ ہے دشتیلت ڈیزرٹ نیکس ٹیم سیکیو which city of india is called pink city india کا وہ کون سا شہر ہے جس کو pink city کہا جاتا ہے تو یہ جیپور ہے جس کو pink city کہا جاتا ہے اور pink city کیوں کہا جاتا ہے تو 1876 میں 1876 میں جو وہاں کے مہاراجہ رام سنگھ تھے انہوں نے جو وہاں پہ جو mostly جو بیلڈنگس تھی ان کا کلر پنک کلر کروایا کروایا تھا جو کہ جس کو مانا جاتا ہے کلر آف ہسپیٹیلٹی وہ کیوں کروایا تھا تو وہ جب وہاں پہ کوئین وکٹوریا آ رہی تھی اس کی پرپریشن میں انہوں نے جو ہے بیلڈنگس کا کلر پنک کلر کروایا تھا next mcq headquarters of international civil aviation organization icao is located in woods city international civil aviation organization icao کا headquarter کہاں پہ ہے کس شہر میں ہے تو اس کا جو headquarter ہے icao کا وہ ہے montreal canada میں montreal canada میں icao کا headquarter ہے جو icao ہے international civil aviation organization یہ کس سال میں بنا تھا یہ کس سال میں بنا تھا تو یہ بنا تھا 1947 میں 1947 میں icao بنا تھا جس کا جو headquarter ہے وہ ہے montreal canada میں thank you so much i hope کہ آج کا یہ ویڈیو آپ کو پسنے ہوگا اور informative بھی لگا ہوگا please اپنے فرنس کے ساتھ جو بھی اگرام چینس کی پرپریشن کر رہے ہیں ان کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور ہمارا چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا thank you so much اسلام علیکم